بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوت ساناز اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چانل انسائیٹ نیوزلیل ٹپ ٹوکر پتلو اور یوسف دونوں کا آج کل بڑا ہی کلیش چل رہا ہے جو کہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہے پتلو کو کس نے جو ہے وہ بین کروا دیا یا اس کی جو وہ سرور ہے جو دبائی کا یوز ہو رہا تھا اس کی کمپلین بیسکلی کس نے کی ہے اور ساڑھے آٹھ کروڑ کے جو معاملات ہیں وہ کیا ہیں آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی یوسف کا نام جو ہے وہ اس پورے معاملے میں لیا جا رہا ہے کیوں لیا جا رہا ہے حالانکہ یوسف اس کی کلیریفکیشن بھی دے چکا ہے کہ جو پتلو ہے اس نے اپنے پروگرام کے اندر لائیو ٹک ٹاک پروگرام کے اندر جو ہے وہ گن مشین یوز کی گن مشین یوز کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ یہ تمام معاملہ ہوا لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں کہ گن مشین کی وجہ سے یہ معاملہ نہیں ہوا یہ واقعی ہی جو ہے وہ چونکہ پتلو کی جو ریٹنگ ہے وہ بہت زیادہ اب ہائی ہو چکی تھی پہلے یوسف کی ریٹنگ بھی بہت زیادہ ہے لیکن جیسے ہی پتلو اینٹر ہوتا ہے اس پورے معاملے میں اور پتلو جو ہے وہ پہلے اپنے اکاؤنٹ سے جو ہے وہ لائیو آتا تھا لیکن پھر اس کو کس اجنسی نے جو ہے وہ اپنے ساتھ اٹیچ کیا اور اجنسی کے ذریعے جب پروگرام کیے اسے کیا بینیفٹ ملے اور پھر کن لوگوں کو اسے پرابلمز تھی کہ اس کی کمپلین کر کے اس کو بین کروا دیا پتلو جو ہے وہ بھی ٹک ٹوک پہ آ کے کافی زیادہ بددوائیں اس نے دی کہ جس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے اس کے آگے یہ سب کو ضرور آئے گا تو سو آج کی ویڈیو میں آپ سے یہ تمام چیزیں شیئر کروں گی سوشل میڈیا پر دیکھیں یوسف اور پتلو دونوں کی ریٹنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے اور ایجنسی کیا ہوتی ہے بیسکلی اس میں ایجنسی کا کیا معاملہ ہے جو کہ ایک ایجنسی کا نام آ رہا ہے کہ یہ جو ایجنسی ہے وہ پیسے کیسے اس نے ہتھیا لی گئے یا کیا اس نے معاملہ کی گیا ہے تو ایجنسی کے پر تھوڑی سی میں بات کروں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ایجنسی کا نام اس میں اس لیے آ رہا ہے کہ جو ہوسٹ ہوتا ہے ایجنسی اسے اپنے اکاؤنٹ میں ایڈ کر لیتی ہے جیسے کہ پتلو نے پہلے اپنا سیپریٹ کاؤنٹ بنایا وہ تھا اس سے پروگرام کرتا تھا لائیو آ کے لیکن پھر اسے ایک اجنسی نے ہائر کیا اور اس کا اکاؤنٹ جو آئی ڈی ہے وہ اپنے اجنسی کے جو کاؤنٹ تھے اس میں ایڈ کر لیا اجنسی کی طرف سے جو اکاؤنٹ ہوتا ہے اس پر جب لائیو کیا جاتا ہے تو جو بھی اس میں ٹکٹس وغیرہ ہوتے ہیں یعنی جو ان کو وہ گفٹس وغیرہ اس میں ہوتے ہیں وہ پچاس فیصد جو ہے ان گفٹس کا یا ان ٹکٹوں کا جو ہے وہ جاتا ہے اینکر کو یعنی جو ہوسٹ ہوتا ہے اور پھر تقریباً اس میں بیس سے تیس فیصد مارجن جو ہے وہ اجنسی کا ہوتا ہے باقی جو ہے بیس پچیس پرسنٹ وہ ٹک ٹوک والے خود رکھتے ہیں تو اب جب اس میں فائدہ کیا ہوتا ہے یعنی پتلو کو کیا فائدہ تھا جب وہ اجنسی کے ساتھ اٹیچ ہو کے کام کر رہا تھا پتلو کو یہ فائدہ تھا کہ وہ پچاس فیصد تو اس کو مل ہی رہا تھا جب وہ لائیو آتا تھا اور اس کے ظاہر ہے جو فالوورز ہیں وہ بہت زیادہ تھے اس کے چاہنے والے فینز بہت زیادہ ہیں تو وہ کیا ہوتا تھا کہ جو گفٹس دے رہے ہوتے تھے جو وہ ٹکٹس ہوتی ہیں وہ پچاس فیصد تو پتلو کو ملتا ہی تھا لیکن جو اجنسی کے حصے میں بیس تیس فیصد آتا تھا اس میں سے بھی دس فیصد جو ہے وہ پتلو کے حصے میں آ جاتا تھا تو اس طرح پتلو جو ہے وہ تقریباً ساٹھ پرسنٹ کم آ رہا تھا باقی جو فورٹی پرسنٹ تھا وہ اجنسی اور جو ٹک ٹوک والے ہیں وہ رکھ لیتے تھے اب یہ ہوا کیا ہے معاملہ بیسکلی بیسکلی یہ ہوا ہے کہ جب اجنسی کے درمیان انوالو ہو جاتی ہے تو پھر جو ہوسٹ ہوتا ہے وہ ظاہر اجنسی کے کاؤنٹ سے ہی آ کے جو ہے وہ جو اس کا آئی ڈی بنا ہوتا اسی سے لائیو آئے گا اور پروگرام کرے گا اور اسی طرح کہ پتلو بھی جو ہے وہ پروگرام کر رہا تھا لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک دم سے ہی پتلو کا جو ہے وہ اس کی کمپلین کی گئی ہے بیسکلی اب جو صورتحال سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پتلو کی کمپلین کی گئی اور آپ سب جانتے ہیں کمپلین کس نے کی ہے کمپلین کی گئی ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پتلو چونکہ پاکستان سے یہ پروگرام کرتا ہے وہ دبائی میں نہیں ہوتا تو دبائی کا سرور جو ہے وہ یوز کیا جا رہا ہے اس کے لائیو سیشن کے لیے سو یہ کمپلین کی گئی ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ غلط بیانی جو ہے وہ کر رہا ہے کہ یہ دبائی میں حالانکہ پتلو دو دفعہ دبائی جا بھی چکا ہے لیکن چونکہ کمپلین کی گئی کمپلین میں کوئی ثبوت بھی فراہم کی ہوں گے کیونکہ پتلو پاکستان میں مجود اور وہ اپنی ویسے بھی ویڈیوز وغیرہ بنا کے جو ہے وہ پاکستان سے ڈالتا رہتا تھا سو اس طرح جو ہے وہ ٹک ٹاک والوں کو جب پتا چاہا کہ یہ تمام معاملہ ہوا ہے اور فل ٹون جو ایجنسی ہے اس کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹ سامنے آئی انہوں نے کہا کہ ہمارے بارے میں رومرز پھلائی جا رہی ہیں بیسکلی یہ جو فل ٹون ایجنسی ہے اسی کے ساتھ جو ہے پتلو اٹیچ تھا تو ان کی بعد میں سٹیٹمنٹ آئی جب یہ بات بہت زیادہ پھیلی کہ ساڑھے آٹھ کرول رپیہ جو ہے وہ پتلو کا ایجنسی نے کھا لیا ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا اور انہوں نے چھوٹی موٹی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اس میں دے کے معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کی لیکن جو اور لوگ تھے جنہوں نے یہ کمپلین کی تھی انہوں نے پھر اس پہ پٹرول کی طرح جو ہے وہ آگ مزید بڑھائی ڈال کے اور اکاؤنٹ جو ہے بیسکلی وہ بلوک نہیں ہوا بلکہ صرف اور صرف جو ہے پتلو کو بین کیا گیا ہے کہ وہ دبائی کا جو سرور ہے وہاں پہ آن لائن آکے یعنی سامنے آکے لائیو آکے جو ہے وہ پروگرام نہیں کر سکتا تو یوسف کی سٹیٹمنٹ بھی اس کے بارے میں آئی تھی اور اس نے جو اپنی سٹیٹمنٹ بتائی تھی وہ یہی تھی کہ یہ گن مشین انہوں نے یوز کی ہے سو اس سے ہوا حالانکہ گن مشین وغیرہ کا معاملہ یہ نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے فرنٹ پہ آکے گن مشین یوز نہیں کی بیک سے جیسے کہ اگر کوئی لائیو سیشن کر بھی رہا ہے اور اس کی بیک پہ کوئی آتش بازی ہو رہی ہے یا کوئی گن مشین یوز کی جاری تو اس سے یہ نہیں ہوتا کہ تاہیات یعنی پوری زندگی کے لیے کسی کا اکاؤنٹ جو ہے وہ اس طریقے سے بین کر دیا جائے ایسا نہیں ہوتا وہ چند دنوں کی سزا کے طور پہ ہو سکتا ہے کہ ایسا کیا جائے لیکن یہ بلکل یہ چیز نہیں ہے کہ گن مشین یوز کی گئی بیک پہ جا کے تو اس کی وجہ سے یہ چیزیں ہوئی ہیں یہ چیزیں اب کلیر ہو گئی ہیں پتلو کا چونکہ فیم بہت زیادہ ہائی ہے اور جس انسان کو بہت زیادہ فیم ملتا ہے بلخصوص آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور جس کو فیم ملتا ہے تو لوگ جو ہیں وہ اس کے دشمن بھی پھر بہت زیادہ ہوتے ہیں لوگ جالس بھی ہوتے ہیں پتلو بڑی جلدی جلدی آگے بھڑا اور اس نے بہت نام بھی کم آیا پیسہ بھی کم آیا ہے اب جو لوگ اس سے جالس ہوتے ہیں وہ بھی سب جانتے ہیں اور یہ شکایت بھی پرسنلی انہی لوگوں نے کی کہ یو اے ای میں جو ہے وہ یہ ٹک ٹوک کو چیٹ کر رہا ہے اور ہمارے ملت میں یعنی کہ اب وہ ٹک ٹوک والوں نے بھی سوچا کہ یہ ادھر یو اے ای میں جو ہے وہ اس طریقے سے چیٹ کر کے اور جیبے کے اپنی بھر رہے ہیں تو شکایت پہ پھر انکوائری بیٹھی انکوائری ہوئی انکوائری ریپورٹ پیش ہونے کے بعد جو ہے پتلو کو پھر وہاں پہ بین کیا گیا اور یہ ہے جی صورتحال اور یہ نقصان اس کا یہ ہے پتلو کو کہ جو وہ ایک لائیو پروگرام کرتا تھا دبائی سے اور سارے جو بھی اس کے فیم اسی وجہ سے زیادہ بنا تھا اس کو وقتی طور پر ضرور دھچکا لگا ہے لیکن وہ اپنے ٹک ٹوک کے اوپر پروگرام یا باقی چیزیں کرتا رہے اس سے انہوں نے اس کو منع نہیں کیا پاکستان سے بیٹھ کے وہ جو کر سکتا ہے کرے لیکن وہ جو ایک معاملہ ہو رہا تھا کہ اپنے آپ کو شو کرنا کہ ہم دبائی سے پروگرام کر رہے ہیں اس چیٹ کرنے کی بیسکلی جو ہے وہ پتلو کو یہ سزا ملی کیونکہ کمپلین کی گئی ہے اور اب یہ ہے کہ یہ تمام معاملہ جو ہے ساڑھے آٹھ کروڑ کا جو معاملہ ہے یہ بھی اب اسی لیے جو ہے جو ساڑھے آٹھ کروڑ پتلو کا بن رہا تھا اس ایجنسی کی طرف چونکہ یہ معاملہ آیا اس کو بین کر دیا گیا اور اب وہ جو پیسے ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ ٹک ٹوک کی جو پیومنٹ ہے وہ اسی وقت نہیں آتی جب یہ پروگرام ہو رہا ہوتا ساتھ جو ٹکلز یا گفٹس ہوتے ہیں وہ اسی وقت نہیں ان کو دے دیا جاتے ہیں ان کی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے اب جب یہ چیٹ والا مسئلہ سامنے آیا یہ چیزیں سامنے آئی کہ سرور جو ہے دبائی کا یوز کیا جارہا اور پروگرام جو ہے وہ پاکستان سے ہوتا ہے تو وہ جو پیمنٹس وغیرہ تھی ان کو بھی روک دیا گیا اور پھر یہ جو فول ٹو نجنسی ہے ان کا معاملہ آ رہا ہے کہ جی وہ پیسے یہ کھا گے ساڑھے آٹھ کروڑ یا وہ ٹک ٹوک والے کھا گے اس چیز کا بھی کچھ کلیر کوئی معاملہ جو ہے وہ سامنے نہیں آیا تو سو یہ یوسف اور پتلو کا جو معاملہ آج کل سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہائپ جس نے کریئٹ کی ہو یا بیسیکلی وہ یہ ہے کہ پتلو کی کمپلین کی گئی ہے مزید ویڈیوز کلیر چینل کو سبسکوائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں